بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ کا ذکر ہے یہودیوں کے یہاں کسی کے گھر شادی تھی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آئے اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی ہیں ہمارا بھی کچھ حق ہے اس لئے ہماری درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی میں شرکت کے لئے بھیج دیں تاکہ ان کے قدوم مئمنت دزوم کی برکت سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تزہرہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سوجہ ہے تم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر درخواست کرو اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے یہودیوں نے ارز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ آپ اجازت دیں تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی میں تشریف لائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس عمر کی مالک خود حضرت سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر شادی تھی حضرت سجدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آواز دی اے بنت رسول علیہ السلام میری لڑکی کی شادی ہے اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لوں تو چلوں یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے حضرت سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر متفکر ہوئی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بابا جان یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہاری مرضی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا اببا جان آپ کے بہت سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں امدہ اور نفیس لباس اور زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا پیوند لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود چنانچہ حضرت سجدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جانے کو تیار ہو گئیں ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات و ملبوسات سے خوب آراستہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لباس اور زیورات تو قطعا نہیں ہے وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شریک شادی ہوں تو سب کی نگاہوں میں سبق و حقیر ہوں گی ادھر اللہ تعالی نے اپنی کنیزیں خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے ایسے ہلے اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیورات سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا کچھ ہوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور آگے روانہ ہوئیں اس شان سے حضرت سجدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی تمام مکان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی ہے آنن فانن شادی کا مکان ماتم قدہ بن گیا حضرت سجدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اتمنان رکھیں ابھی ہوش آ جائے گا اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اے میرے اللہ برحق میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سجدہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی خانہ شہادی خانہ غم بن گیا کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق رسول ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دختر ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائے اور اسی طرح صدق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئی اور بڑے عزت کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر سے رخصت کیا سارا ماجرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا